پاکستان تیری کے انصاف پنجاب میں بڑھ سر اقدار آئی اور یہ نعرہ لگایا گیا کہ پنجاب میں جو شباز شریف صاحب کے دعوے تھے اس کو پیرس بنانے کے ان دعوے کے مطابق اس کو واقعی حقیقی طور میں پیرس بنایا جائے گا عثمان مزدار صاحب وسیم اکرم پلس کا شٹس رکھتے ہیں کیونکہ کرکڑ کے مدانوں میں وسیم اکرم نے جو کارکردگی دکھائی اس نے پوری قوم متاثر ہوئی اور یہی نعرہ لگایا عمران خان نے وزیراعظم پاکستان نے کپتان نے کہا کہ میرا ایک خلاڑی وسیم اکرم تھا جو کھیل کے مدانوں میں ورلڈ کپ جتوا کے لے کر آیا اور اب ایک خلاڑی وسیم اکرم پلس ہے جو اس کا نام عثمان مزدار اور سیاست کے مدانوں میں پاکستان کو ترقی گرابے گامزن کرے گا سگیا پل کا حال آپ نے دیکھا کہ وہ پل بند کیا گیا ایک سائٹ سے وہاں پہ کام نہیں ہو رہا لیکن عوام کو تکلیف پہنچائی جاری ہے اس وقت بنام حضرت کی ٹیم موجود ہے بند روڈ پہ بند روڈ پچھلے سات ماہ سے تباہ حالی کا شکار ہے اس کی سڑک خستہ حال ہو چکی ہوئی ہے یہاں پہ بڑے بڑے گڑے بن چکے ہیں عوام پریشان ہیں لوگوں کی گاڑیاں گڑوں میں لگ رہی ہیں لوگوں کی موٹر سائیکلیں لگتی ہیں وہ گر جاتے ہیں فیملیز بیٹی ہوتی ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں عوام درہ درہ کی باتیں کر رہی ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ کیا پنجاب میں کوئی حکومت نام کی چیز ہے اگر حکومت ہے تو حکومت کہاں ہے کیونکہ سب سے بڑا سوال ہے نشان جو اٹھتا ہے ہم پچھلے کئی پروگرام سے آپ کو ایک ایفیسوڈز کی صورت میں نظام دکھا رہے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ کے پروجیکٹس تھے جس پہ عمران خان جب وزیراعظم پاکستان بنے تو انہوں نے اعلان کیا کہ پچھلی گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے پر کام جاری رہے گا اس کام کو نہیں رکا جائے گا لیکن صورتحالی ہے کہ آپ نے پچھلی پروگرام سے بھی دیکھا اور اس پروگرام میں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نظام تو بنا لیکن نظام کو مینٹین کون کرے گا آپ میرے دائے جانب دیکھیں یہ سروس لین ہے بند روڈ کی بند روڈ جو ہیوی ٹرافیک کے لیے استعمال ہوتی ہے یہاں سے گاڑیوں کی بہت بڑی تدار لاہور شہر میں داخل بھی ہوتی ہے اور یہاں سے خارجی راستہ بھی اس کو بدور استعمال کیا جاتا ہے ٹرافیک فلو بہت زیادہ ہے اور عوام پریشان ہے تھوڑی سی بارش اس پورے علاقے کا منظر تبدیل کر دیتی ہے کیونکہ یہاں پہ گھڑے اتنی بڑی تعداد میں بن چکے میرزا شیخ زہن ہمارے ریپورٹر موجود ہیں جو بڑی گیری نگاہ رکھے ہوئے ہیں تبدیلی سرکار کے پروڈیکٹس پہ کیونکہ انہوں نے پشلی گورنمنٹ کے پروڈیکٹس دیکھے جو پشلی گورنمنٹ نے پروڈیکٹس جن کو انیشیئیٹ کیا جس پہ پیسے جاری کی جس پہ ٹینڈرز ہوئے اور اس پہ کام کا آغاز ہوا اور اب نئی گورنمنٹ ہے کیونکہ تبدیلی آئی ہے اور عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ تبدیلی بہتر ہوگی لیکن جو سورت علم آپ کو دکھا رہے ہیں اس سے جو عوام کی توقعات ہی اس پہ تو پانی پھرتا ہو نظر آ رہا ہے ذہن پانی تو یہاں بھی ہے اور لوگوں کی توقعات میں بھی پانی پھرتا ہوں میں نظر آ رہا ہے پچھلی گورنمنٹ کے پروڈیکٹس تے خان صاحب نے اعلان کیا کہ جو مرضی ہو جائے میں وہ سیاست نہیں کروں گا جو شباز شریف نے سیاست کی پرویج لائی کی تختی جان لگی اس کام کو روک دیا گیا تو سر یہاں شباز شریف کی تختی تھی لاہور شہر میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں روام بھی دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں کام ہو رہا شکریہ سلطان شاہ سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسو سے میں بزدار سرکار کو جنجوڑنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ عمران خان کا لاہور ہے کیا یہ بزدار کا لاہور ہے کیا یہ علیم خان کا لاہور ہے کیا جو جتنے منسٹر موجود ہیں سب سے زیادہ منسٹر لاہور سے ہیں کیا یہ ان منسٹرز کا لاہور ہے کہ لاہور کا یہ وہ واحد راستہ ہے جہاں سے روزانہ سترہ لاکھ گاڑیاں گزرتی ہیں جس میں ہیوی وہیکلز ہیں اس کے علاوہ روز مرہ کی جو کاریں ہیں وہ گزرتی ہیں اور اس سڑک کا حال دیکھیں اب آتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے یہ وہی مسئلہ ہے کہ اداروں کا آپس میں رابطے کا فقدان حدود کے تائین کا مسئلہ اور حکومت کی عدم توجہی سلطان شاہ اگر توجہ ہوتی تو آج یہ بند روڈ ایسے نظر نہ آ رہا ہوتا بند روڈ اس سے قبل رنگ روڈ آتھارٹی کی طرف سے بنایا گیا انہوں نے یہ بنا کے سی اینڈ ڈبلیو کے حوالے کر دیا پھر اس کے بعد سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ ٹاؤن ایل ڈی اے ٹیپا اور سی اینڈ ڈبلیو کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اس بات کے اوپر کہ ہم نے بند روڈ نہیں لینا ہم نے بند روڈ نہیں لینا پہلے لڑائی ہوتی تھی ہم نے لینا ہے اور اب لڑائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ بس گزر رہی ہے کتنی اچھی چائنہ سے امپورٹڈ بس ہے اور اس کی حالت دیکھیں آپ یہی زین بس پوری دنیا میں چلتی ہے اس سے خوبصورت بسیں چلتی ہیں آپ ایک طرف کہتے کہ ملک میں ٹرانسپورٹ سسٹم میں اس کو بہتر کیا جائے گا لیکن ٹرانسپورٹ سسٹم کیسے بہتر رہے گا جب آپ کی سڑکیں ہی موجود نہیں ہیں ایک طرف تو چلو شہباز شریف اس لاہور شہر کو پیرس نہیں بنا سکا تو آپ نے جو یو اے ای کا موڈل دینا تھا آپ بھی تو اس شہر کو یو اے ای کا موڈل نہیں دے سکے آپ اگوانستان کی طرف دیکھے جا رہے ہیں دیکھیں نا زبوحالی کا شکار ہے واسا ہے وہ یہاں سے پانی نہیں نکال رہا سی اینڈ ڈی بلیو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بنانا نہیں ہے ایل ڈی اے وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کو کاٹنا پڑے گا مہچاروں کا ایک دو آپ یہ ایمبولنس کا منظر دیکھیں یہ ایمبولنس کو ایمرجنسی میں کسی پیشنٹ کو لے کے جانا ہے ہاسپیل پہنچانا ہے تو یہ کس طریقہ سے یہاں سے گزر رہی ہے سروسز ہاسپیل کے یہ ایمبولنس ہے اور یہ بڑی مشکل سے اپنا راستہ نکال رہی ہے اور راستہ نکال کے اسے پیشنٹ کو ہاسپیل پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ جو ہیوی گاڑیاں گزر رہی ہیں وہ کس طریقہ سے گزر رہی ہیں ذہن میں اس پہ اب کیا بیان کریں کیونکہ یہ خود جو پوٹیج لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا فیصلہ وہ خود کر لیں گے کہ انہوں نے ووٹ کس نام پہ دیا تھا کون سی تبدیلی تھی کیونکہ مجھے وہ نعرہ یاد ہے جو نہیں ایک پاکستان ہم سب کا نیا پاکستان یہ نیا پاکستان ہے یہ نیا پاکستان ہے سب سے پہلا پروجیکت شہر لاہور میں تبدیلی سرکار نے شیلٹر ہوم شروع کیا یہ تو دس کروڑ کا پروجیکت ہے جس سے روزانہ پچاس لاکھ لوگوں نے متاثر ہونا ہے اس کے اوپر آپ کوئی پیسے نہیں لگا رہے ایک شیلٹر ہوم بہت اچھا پروجیکت ہے میں نے پروگرام کیا تعریف کی کہ اچھا پروجیکت ہے ہونا چاہیے ہونا چاہیے شیلٹر ہوم لیکن آپ اب اس میں سٹیک ہولڈرز کا ڈیفرنس دیکھیں کہ وہاں پہ کتنے لوگوں نے اکھوموڈیٹ ہونا ہے وہ پوری کیلکولیشن کی تو روزانہ کی بنیاد پہ اٹھارہ سو لوگ بنتے ہیں یہاں کتنے بنتے ہیں اٹھارہ لاکھ آپ نے اٹھارہ لاکھ کا جو سٹیک ہے اس کو سٹیک پہ لگا دی ہے اور ان کی طرف آپ کی صرف وہ صرف توجہ ہے وہ جس مرضی ریلیشن سے آیا ہے وہ پروجیکت کے وہ مکمل کرنا ہے لیکن اس طرف بھی توجہ دیں یہ بند روڑ یہ بھی عوام ہیں یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں یہ بھی لاہور کے باسی ہیں ہم نے لاہور پہ تدقید بہت کی طریقہ انصاف تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے یہ کہا کہ لاہور پہ عربوں روپے لگا دیئے گے جو باقی زلوں کے حق تھا لیکن اب لاہور شہر میں کیا ڈیولیپنٹ ورک نہیں ہونا کیا تمام جو پروجیکٹس پچھلے تھے جن پہ کام کا آغاز ہوا تھا کیونکہ زیادہ سسٹم بناتے ہیں پچھلی سرکار نے بنائے یا اس سے پچھلی سرکار نے بنائے سسٹم کسی نے بھی بنایا کسی سیاسی جماعت نے بنایا سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے پیسے چاہیے پیسے لگانے پڑیں گے برنہ آپ نے جتنی ڈیولیپنٹ کی تو ڈیولیپنٹو ختم ہو جائے کوئی بھی پروجیکٹ ہے اگر اس کی اپریشن اینڈ مینٹینس نہیں کی جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گی سلطان شاہ صاحب میں تو کہوں گا کہ آپ ماضی کی بھی ایک کھوٹیج نکال کے دکھائیے گا کہ ستنہ جولائی کو عمران خان لکشمی چوک میں آتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں پانی میں اترتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حال ہے شباز شریف کے پیرس کا تو خان صاحب یہ حال ہے آپ کے لاہور کا آپ نے کیا کر دیا لاہور شاہر کو کہلے آپ شباز شریف کو تنگیت کرتے تھے کہ وہ ٹراما کرتے ہیں وہ سڑک پر نکل آتے ہیں اور نام بھی رکھا گیا شباز شریف تو اب ذمہ داری عثمان بزدار کی ہے اب ذمہ داری عمران خان کی ہے تو اب اب تو آگے مستقبل کریم میں اگر شباز رکھا گیا تو کوئی بزدار کا نام بھی رکھا جائے گا یہ عوام ہے عوام کے سامنے جواب دینا پڑے گا یہ صرف حکومت اس لیے آکے کرنا صرف حکومت کے شوق پورے کرنا نہیں ہے یہ عوام کی جو لیبیلٹیز ہیں اس کو پورا کرنا ہے میں اس میں رہ کے تنکیت کرنا آتا ہے سلطان شاہ صاحب اس کا ایسٹیمیٹ بنا بائیس کروڑ بے میں یہ سڑک بنتی ہے آپ کے پاس حکومت کے پاس بائیس کروڑ بے آ نہیں ہے کتنا خزانہ خالی ہے اگر زین تھوڑا سا اگر فریف کرتے ہیں جو لوگ اس علاقے کو نہیں جانتے ہیں ان کو بھی سمجھا جائے کہ یہ رستہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ جاں کام ہو رہا ہے بیسیکلی لاہور کا سب سے زیادہ جو داخلی راستہ استعمال کیے جانے والا ہے وہ یہ بند روڈ ہے یہ بابو سابو سے جیسے ہی آپ ٹورز گلچن راوی اور رنگ روڈ کی طرف جاتے ہیں تو بابو سابو سے اترتے ساتھ ہی آپ کو ایک گھنٹے کی لمبی لائن ملتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے اسے گلچن راوی نیازی اٹا اس کے بعد آپ کا سیولائن کا سارا علاقہ آپ کا اندرون شہر سارا علاقہ وہ یہ واحد روڈ ہے یہ واحد روڈ ہے اس کے علاوہ کوئی اور روڈ بھی نہیں ہے کہ اس سے ساتھ جا کے وہ مل سکے یہ بند روڈ باہت ایریا ہے جس نے شہر کے ایک کونے کو دوسرے کے ساتھ ملانا ہے لیکن اس بند روڈ کی یہ صورتحال ہوگی تو اس کے پاس شہریوں کا کیا ہوگا یہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے دو اڑھائی فٹ گہرے گھڑے ہیں تو ایک جو چھوٹی کار ہے جس کی خود ہائٹ چار فٹ کی ہے دیکھا کہ ہمیں فیملیز موٹر سائیکل میں بیٹھی ہوتی ہے بچے گر جاتے ہیں عورتیں گر جاتے ہیں اور پانی میں ان کا کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں پریشانی بھی ہوتی ہے اور پھر وہ حکومت کوستے بھی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ٹینشن ہے مگر یہ جو ہمارے ادارے اور حکومت ہے ان کے کانوں پر جونت کب رینگتی ہے ان کو تو اس چیز کی ٹینشن ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عوام اصل میں نا میں جو سمجھتا ہوں سلطان شاہ صاحب ایک تو یہ کریڈٹ گیم ہے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے عوام اس قدر یہاں پہ ظلیل و رسوہ ہو جائے کہ اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئیں اپیل کریں کہ خدارہ ہمارا لاہور بناتے ہیں کچھ لوگوں سے اگر ہم بات کر لیں کچھ لوگوں سے اگر ہم بات کر لیں گاڑی آپ تھوڑی سیدھر لے کر رہے ہیں کیونکہ میں اب آپ سے بات نہیں کر سکتا میں چاروں کے جو پریش جس پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں چھوڑی گاڑی اگر آپ آگے لے کر آئے اسلام علیکم سر آپ محمد صالحیم سر کتنی پریشانی ہوئی ہے بہت زیادہ ہے بھائی بہت زیادہ پریشانی ہے تبدیلی سرکار آگی تبدیلی سرکار کا تو نعرہ تھا کہ ہم تبدیلی سرکار تو بھائی وہی اپنے فرائز کو جانتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں والی بس گورنمنٹ پتہ نہیں کیوں نہیں کام کر رہی ہے بہت زیادہ اتنا سا راستہ ہے لیکن اس میں لوگوں کی اپنی بھی غلطی ہے کہ ان فیکٹی والوں نے اپنے جو زیادہ گہرائی میں انہوں نے اپنا پانی یہاں پہ چھوڑ دیا نکاسی کا کوئی رسہ کوئی نہیں ہے یہ سرکار نے کاروائی کر رہا ہے نہیں نہیں یہ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے یہ تو کرنا چاہیے اگر کوئی غلطی کر رہا ہے ہمارے پاس تو پاور نہیں ہے یہ تو ان کو خود دیکھنا چاہیے اپنے اپنے فرائز کو سب کو دیکھنا چاہیے بھائی جان کتنی پریشانی ہوئی ہے سر پچھلے ڈیڑھ سال سے پریشانی ہے یہاں پہ میں نے اتنے حادثے یہاں پہ دیکھے ہیں میں ساندھی رہتا ہوں سامنے اور میرا ڈیلی یہاں سے آنا جانا ہے اور میں روزانہ ایکسیڈنٹ دیکھتا ہوں روزانہ لیڈیز گرتی دیکھتا ہوں اتنے سے ٹوٹے کو کوئی بھی کور نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہے نہ حکومت کر رہی ہے اور نہ یہ موٹر حکومت میرے خیال سے اس لیے چھوڑ رہی ہے کہ یہ رنگ روڑ کا آریہ ہے اور رنگ روڑ والے اس لیے یہ چھوڑ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا آریہ ہے ان کا رنگ روڑ کا ڈبل سرکو محکموں کے لڑائی میں امام پس رہی ہے پس رہی ہے بالکل پس رہی ہے ہمارا اتنا نقصان ہوتا ہے اور میں نے رات کے ٹائم دو تین ایکسیڈنٹ جب میں رات کو گھر سے واپس آتا ہوں اسی جنگہ پہ دیکھے ہیں اتنے گھڑے گھڑے یہی جو اب رپورٹ کر رہے تھے کہ چچا یہ کب سے سڑا کیوں ٹوٹے ہوئی ہے یہ بابا دیر تھی سال ہو چلا ہے کیوں نہیں صحیح کرتے ہیں یہ انہوں پچھو آسی مارے پندے سیکھ کر رہے ہیں یہ سیکھل تب چلان دے نہیں ہوتے چلان دے انہوں پکے موزیر تے بڑی بڑی گھڑیا دے چاہتے ہیں موزیر تے بڑی بڑی گھڑیا دے چاہتے ہیں مگا ہی ہے نا ٹھیک زین اگر ہم یہ ٹرافک وارڈن سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کب سے ایسا پروجیکٹ ہے اسلام علیکم بایچان کیا نام ہے آپ کا عمر میرا نام ہے عمر 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 بھائی کب سے ٹیوٹی کر رہے ہیں کتنی مشکل ہے یا ٹیوٹی تاف ہے یہ گھٹوں کی وجہ سے تاف ہے ٹیوٹی کیونکہ اپنی مدد آپ کہتا ہے ہم نے کمس سات آٹھ ٹرالیاں گروہی ہیں جی خود اپنے پاس جس کے وجہ سے تھوڑی تھوڑی ٹرافک چل رہی ہے یہ روڈ آپ کے سامنے ہے ہمیں تو چھ ماہ ہو گئے جی کم از گم دیکھتے ہوئے تو میں بڑا پریشان ہوں ہم کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو فسیلیڈیشن دینی ہے اور لوگوں کے مطلب رولز اور ریگولیشن سکھانے ہیں ٹرافک کے تو میں بڑا شرمیندہ ہوں ہم لوگوں کو کیا رول اور ریگولیشن سکھائیں جب ان کو بنیادی ضرورتیں نہیں مر رہی ہیں اب یہ کنٹینر دیکھیں یہ مزدے دیکھیں آپ میرے سامنے اب یہ اگر اُلڈ جائے تو یہ کس کا نقصان ہوگا یہ تاب ایکشن لے گی گورنمنٹ جب یہ نیچے آگے کوئی دو گاڑیاں جو ہیں کسی کنٹینر کے نیچے آگے اللہ نہ کرے ہم بات ہو جائیں گی اس کو ٹھیک کروائیں خدا کے لیے اس کو ٹھیک کروائیں ہمیں لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں ہم شرمیندہ ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں روڈ کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہمارا ڈیوارٹمنٹ نہیں ہے یہ ٹریک کا کام نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا لیکن ہم ذاتی دور پر جتنا ہو سکتا ہے سڑے کو میری کرتے ہیں سر یہ لوگ گرتے بھی ہیں گرتے تو نہیں ہیں بارہل وہ کوشش کر رہے ہیں چلانے کی ٹریک کو یہ چل رہی ہے تو لوگ چل رہے ہیں نا نہیں تو جتنی پرابلم آپ کو آ رہی ہے آپ کیوں بھی ٹریک کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کا کام ہے یہ کہ ٹریک کے فلو کو جاری رکھتے ہیں سامنے بھی ٹریک جام ہوگی اور اس جگہ پر لوگ کو کم سے کم بھی ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے یہ ایریا ایک گھنٹہ تو تھوڑا سا آپ نے زیادہ بتایا پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے ہم چلا رہے تو ٹریک چل رہی ہے نا ورنہ جو حال ہے یہاں ٹریک چلنے والا حال نہیں ہے یعنی یہ سڑک چلنے کے کابل نہیں رہی ہے ٹریک پولیس کی طرف سے کبھی مطلقہ ڈپارٹمنٹ کو کوئی لیٹر لکھا گیا روز کس کو لکھتے ہیں واقسہ والوں کو لڈی اے والوں کو جو مطلقہ میک میں ان کو تمام کو ڈیلی نوڈ کرواتے ہیں کیا جواب آتے ہیں جواب یہ کہ جی کر رہے ہیں کام سے اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں سیوریج کا ہے یہ سیوریج کا پانی ٹھیک ہو جائے گا سڑک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا نہیں تو آپ کو بتایا گیا آپ کے افران کی جانب سے کہ ہمیں جواب آیا ہے کتنے احساسی جواب آ رہے ہیں کم از کم کو دو پہ تین ماہ ہو گئے ہمیں جواب ہی آ رہے ہیں جواب ہی آ رہے ہیں کام نہیں ہو رہا کام نہیں ہو رہا چیخ ہے بہت شکریہ حمر صاحب آپ اپنا کام جاری رکھیں اور یہاں پہ ٹرافک کا جو فلو ہے اس کو منٹینڈ رکھنا بہت ضروری ہے جن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ٹرافک وارڈن کہ ہم نے یہاں پہ خود سلطان شاہ صاحب مراسلہ مراسلہ کھیلی جا رہے ہیں تاکہ جب بھی کسی ڈپارٹمنٹ کے اوپر ذمہ داری آئید ہونی ہو تو اس وقت وہ کاغذ نکال کے دکھا دیا جائے کہ ہم نے تو کلیئر کر دیا تھا میں نے آپ کو پہلے ارز کی کہ یہ صرف ذمہ داری اپنے کندوں سے اتارنے کے لیے ساری حرکتیں ہیں یہ مجھے بتائیں کہ یہ بیسیکلی کام ہے کس کا کس سڑک کو مینٹین کر دے کی ذمہ داری اصل میں کس کی ہے ستائیس نومبر دو ہزار اٹھارہ کو کمیشنر آفیس میں ایک اجلاس ہوا اس اجلاس میں تمام الائیڈ میک میں موجود تھے تب یہ فائنلائز ہوا کہ آج کے بعد جو بند روڈ ہے اس کے اوپر تمیروں مرمت اور بحالی کا کام میکمہ مواصلات و تعمیرات کرے گا میکمہ مواصلات و تعمیرات سینڈ ویو نے وہاں پہ ذمہ داری لی اور پھر اس کے بعد ذمہ داری نہیں لی وہاں پہ اقرار کیا اور بعد میں آکے انکار کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد کسی ڈپارڈمنٹ نے اس طرف توجہ نہیں دی اور آج اس کی یہ حالت ہو چکی ہے اب سینڈ ویو کمیشنر آفیس کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کو دوبارہ رنگ روڈ کو ڈال دیا جائے رنگ روڈ لیٹر لکھ رہا ہے کہ ہم نے سڑک بنا کے آپ کے حوالے کر دی ہم اس کی منٹرنس نہیں کر سکتے ہم نے سسٹم بنا دیا نا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو منٹین کریں اس کو چلائیں یا اس کو بند کر دیں حکومتی کاغذوں کے مطابق اس وقت یہ سینڈ ویو کی ذمہ داری ہے عام آدمی کی ذہن بات سننے ذرا میں کہہ رہا ہوں یہاں کا جو ہے نا لیڈر ایم پی ایم ایم ای وہ اچھا انسان نہیں ہے نہیں ہے بلکل ہی نہیں ہے تقریباً کم از کم ڈیر سال ہو گیا ہم تو یہاں پہ گادلے بیٹھے ہم آز تو مجبوری ہے تو کندہ انسان ہے جب سواری لے کے جاتے ہیں دو تین دفعہ ٹھوٹ گیا یہاں پہ ایکسل ہاں جی میں پانی میں اتارتے ہیں سواری کو ہاں جی تو اتر جاتی ہے پانی میں مجبوری کے مارے کچھ بھی کلنا بدلہ نہیں یہ عام آدمی کی رائے بریک لیتے ہیں ناظرین اور آپ کے پروگرام میں مسلسل دکھا رہے ہیں کہ تبدلی سرکار کا جو کام ہے تنقید کرنا بہت آسان ہے مستہ یہاں پہ یہ ہے کہ تبدلی سرکار اب حکومت میں ہیں لیکن حکومت کے وزراء جو آپ پیانات دیکھتے ہیں وہ وہی مندر پیش کرتا ہے جب وہ آپوزیشن میں تھے اب وہ حکومتی لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ یہاں پہ ڈیولیپنٹ ورک کرنا اپنی ذمہ داری نبانی لاہور شہر اب جس خستہ حالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے لاہور شہر کے تمام داخلی پرخارٹی راستوں پر چل جائیں تو وہاں پہ سرکوں کی جو حالت ہے وہ مو بولتا ثبوت پیش کر رہی ہے سرگیاپول کی حالت آپ نے دیکھ لی بند روڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے یہاں پہ کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں مشکلات سے گزر رہے ہیں یہ فیملیز یہاں پہ سفر کر رہی ہے رکشے میں جس طریقے سے یہاں سے لوگ گزر رہے ہیں لوگ پیدل جا رہے ہیں سائیکل پہ جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور یہ سرکر یہاں پہ بریک لیتے ہیں بریک آت واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں